موسیقی 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 حضرت عبدالعباس شاہنچاہ پاوکب ذاکرین قرمانے دیکھتے ہیں اب میں ذاکر احمد جناب پرسیم عباس صاحب سے گزارش کروں گا اشنہی مہر محرم اللہم کے پہلی مجل سے آپ ذاکرین قرمائیں باہر جتے ہیں مہرم ازادات سے گزارش ہیں یا دس دن مخصوص ایام ہیں یہ دن نواز رسول حضرت عباب دلائن حسین وآہ شہدائی کے بلاوان سے حمسوب ہے ان کی شہدت کی آیاں ہیں تو جہاں جہاں کاری آواز اگر پہنچ رہا ہے تو گزارش ہیں فرشادرہ کی تشکل کروائی فرشادرہ کی تضاف کریں باہر جتے ہیں 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 بانی اللہ باہر جتے ہیں کائنات میں کیا خوب ہو گیا جو بھی درے رسول سے منصوب ہو گیا جس دن میں آلی محمد کی محبت رہی حصار ربی جلال کا قریب ہو گیا مجھے اسے میری بھی ندا نہ کھلا آیا کروں فخر کیوں نہ میں دونوں جہاں بے کروں فخر کیوں نہ میں دونوں جہاں بے میرے ساتھ تو سیادا کی دعا ہے سواء میں تقریب کو یا مسائل کو آگے کانٹورٹ کے رئیے سکر آلی محمد اگر بیان کرنے بے تو چوبیس ڈنڈا بے کانا ہے لہذا ہم پڑھنے والے کو یہ سمجھنا چاہے کہ میرے پاس بھی کوئی پڑھنے والا ہے خنجر کلے حسین ہے تیروں کی جلی ہے ایسی نماز کس نے زمانے میں پڑھی ہے ایک پلکی تھی بس حکومت کو یزید کی ایک پلکی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین محمد وآلہ محمد صرف اللہم اللہ 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 مجلس آزا ہے تو قریب آجائیں تو مجلس کا ذنب میں اضافہ ہو جائیں گے اگر واہر مومنین ہنسا ہے تو ان سے مزارش ہے کہ مجلس امام باتنا کے اندر تشریف فرمائیں باوازو براہم تار سالوہ باوازو براہم تار سالوہ مجلس امام باتنا کے اندر تشریف فرمائیں مجلس امام باتنا کے اندر تشریف فرمائیں ملس امام باتنا کے اندر تشریف فرمائیں ملس امام باتنا کے اندر تشریف فرمائیں ملس امام بس شخصورت تو پھر لوگ تازیت کریا جائے نہ آئے تو پھر ناراض ہو جائے لیکن بتائیں اگر رسول کے گھر میں بہتت جناسے رکلے ہوں اور یہ کلمہ پڑھنے والے اگر رسول سے تازیت کرنا جائے تو پھر رسول ان سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے لہذا سمجھنا نہ چاہیے جہاں پھر رسول ناراض ہو جائے تو پھر بتائیں کہ کیا خدا ان سے راضی ہوں گے ہو ہی نہیں سکتا محبوب خدا جن جن سے راضی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہے جن لوگوں نے محمد وعالی محمد کے اپنے محبوب خدا کی جس طرح سے محبت کی اللہ نے بھی ان سے محبت کی ہے لہذا یہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے بچوں کے شہادت پر ان کو تازیت پیش کریں آپ سب اس لئے آئے ہیں تاکہ رسول اللہ تعالیٰ کا تازیت پیش کریں رسول اللہ تعالیٰ محمد وعالی محمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس لئے ہم اسے کہتے ہیں امام بلکہ ہوں میں ذکر حسین کرتے ہیں کہ ان کی قدم پڑے پھر وہ قدم باقت ہی کہ وہ مقام کرشتوں کے آلے جانے کی جگہ ہم جاتے ہیں جب ہز آپ کو پریشان ہے یہ ساال ہے ساکر casna اس ساال میں نے فاظ جائز نہیں ہے اس سال میں فاظ جائز نہیں ہے یہ شوہر پریشان ہے بیوی دیکھ رہی ہے وہ بھی ساہر میں یہاں ہے وہ آخر باہ شوہر سے کچھتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہے کتنے دنوں سے آپ کو پریشان دیکھا ہے راتوں کو آپ اُٹ کے روتے ہیں میں نے آپ کو کسی پریشانی میں یوں ہوتے میں نہیں دیکھا بات کیا ہے کہ آپ کو کسو نہیں پاتے نہیں بتایا کہا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ والی سے لیکن ایک دفع بی بی نے یہ کیا قسم دیا کہا کہ جس دخلا کو آپ مانتے ہیں اس کی قسم ہے کہ مجھے بتا دے کہ آپ کو پریشانی کیا ہے وہ سوچائیں کی قسم ہے کہ مجھے بتا دے تو ایم دفعو رو پڑا اور کہا کہ محرم قریبہ رہا ہے ہمارے گر میں مجال سے تمام کو تمام ہمارے کھانے کے لانے پڑے رہے ہیں لہٰذا اکیس طرح سے سلخان بیٹھائے اکیس طرح سے تبلک ہوئے ہیں تمام کرے اللہ فکر تو جب اس پریشانی کو بیان کیا تھوڑی دیر کریے بی 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 ہونا شروع پر دی پھلیس کے بعد ہم نے شوہر کے شانے پر خات رکھے کہا ایک قیمتی چیز ہم دوروں کے مشترک رہے ہیں ایک قیمتی چیز ہم دوروں کے درمیان پر مشترک رہے ہیں اس میں ہم دوروں کے براہ پر کا حصہ ہے لہٰذا ہم اس چیز کو بھیج دیں گے اور سفی آزا بیٹھا دیں گے تو کہاں کہ وہ چیز کیا ہے کہاں کہ ہمارا ایک بیٹا ہے تو بارہ سال کا لہٰذا وہ بارہ سال کے بچے میں میرا بھی حصہ ہے میرا بھی حصہ ہے اس زمان میں قلام کنیزیں بکا رہتے ہیں کہاں کہ ہم اپنی اس زمان بلگے کو جو بارہ سال کیا ہے حسین کے نام پر بددار کی بازار پر بھیج دیں گے اور جو عزام حاصل ہو جائے ہیں ہم حسین کے لئے در خان کچھا دیں گے اللہ فکر آپ انتہالہ بگائیں اور کیا ہوا دونوں راضی ہو گئے جس بچے سے پوچھا تو بچے نے کہاں کہ حسین کے لئے آپ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں کریں میں قبول کرتا ہوں لہذا بردہ خنوشی کے لئے آپ چوک پکھڑا ہو جاتا ہے بار اور کہتے ہیں کہ کوئی ہنٹی جو اس حلام کو لے دیں سب آتے ہیں لیکن نہیں رہتے اور آخر میں نام میل روک کر چلا آتا ہے دوسرے دن پھر صبح صبح یہ سپنے بیٹے کو لے کر وہ بازار دارتا ہے آوازیں رکھاتا ہے اس وقت بھی بازار دار ہو جاتا ہے یہ باپ بڑا معموم ہو گیا کہا کہ شاید شاید بھوزائین میں میرے آجانہ کو قبول نہیں دیا اسی لئے کہ میرے بیٹے کا کوئی خنیدان نہیں آگا دل کی دل میں یہی سوچ رہا تھا آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا ایک خنیدار آیا ایک کوڑے سوال آیا کہا کہ کیوں پل جانے ہیں کیوں پڑے ہیں تو کہا کہ اپنے اس ولان کو بیچنا چاہتا ہوں وہ خنیدار مل جائے تو میں بیٹے میں مجبور ہو گیا تو اس نے کہا کہ اسے کتنے میں بیچیں گے کہا کہ جتنا دینا چاہے تو دے دیں ہم اس ولان کو دینا چاہتے ہیں اس نے ایک شرکیوں کی تحرید کرئی اور اس سے دے دی اور اسے اپنے کوڑے کے پیچھ بیٹھا کے لے کر گیا لیکن جب چاہ رہا ہے ایک سگرہ ہے جہاں سے جدر رہا ہے پیچھے ملانکہ ہے جب ملانکہ سورت میں ہے آکے سوال دے جو آکے دے جاہ رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک بارہ سال کا منچہ اپنے ماں باپ سے جدہ ہو رہا ہے اور اس سے معلوم ہوگی نہیں معلوم کبھی ماں باپ کا چہرہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا کبھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی تو بچے کے دل پہنے کیا دلے گا ایک طور پیچھے ملانکہ ہے دیکھیں وہ رو رہے ہیں آنسوں میں رہے ہیں لیکن جب اس کی رونے کے آراز سواد اس لی تو کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو تو کہا کہ اس لیے روحامو کہ جو مالک رہے ہیں وہ محبت کرتا تھا تو سواد میں کہا کہ جس نے بیچا ہے وہ تیرا مالک ہے یا تیرا باپ تھا اللہ اکبر کیا وہ تیرے بابا نہیں تھا کہ جس نے بیچا کیا وہ مالک ہے لیکن کہ یہ خاموش ہو گیا تو سواد کہا کہ تمہارے بابا تھے میں جانتا ہوں اور تجھے کس لیے بیچا ہے میں کہا کہ کیونکہ میرے مام باپ کے پاس حسائل کا ذکر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو چاہتا ان کے دسترکان کے تمام نہیں ہو رہا تھا اس لیے میرے مام باپ نے بڑے محبت سے نازو نازو سے مجھے بالا ہے لیکن اس لیے مجھے بالا ہے لیکن حسائل کا ذکر بلپاپ بجائے تو ایک دفعہ اس سواد سے کہا اس سوالی کو دے جاؤ ملی کے حسریفی بھی لے جاؤ اور تو مالے مام باپ سے کہتا کہ تمہاری حسائل نہیں قبول ہے اس لیے ملکے نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں رہا ہوں گا اگر میں ایسا چلا جاؤں تو میرے مام باپ کہیں کہ کہ تم باپ کے آئے ہو لہٰذا باگے ہوئے کہ ماد سے حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ مان باپ قبول دیں گے تو سواد ایک ملقہ بھی دیا اور کہا مان سے کہہ دینا حریدار کوئی واگ دیں تھا حریدار حسین نے ایمدیان دی ہے جس نے اچھلی میاں دی ہے وہ کوئی واگ دیں ہے حسین نے ایمدیان دی ہے لہذا ان کو ہمارا سلام کر دیتا اور کہہ دیتا کہ حسین نے ایسا قبول کر دیا ہے واہ ان کے سا عظیم آجا رہے تھے یہ جس نے اپنے بیٹے کو بیجنا چروع کیا پھر بیٹے کو بیجنا قبول کیا لیکن سکر حسین کو محمق نہیں نہیں دیا عزیزو اگر یہ بچے اپنے ہیں وہ گھر آیا وڈا ہے کہ کیوں آیا ہے میرے ریوائید پڑی ملدہ کے رسول میمبر پہ بیٹھے بیٹھے حسین حسین آنکہ دوہ پہ بیٹھ جاتے ہیں لائے طرف حسین ہے لائے طرف حسین ہے رسول اللہ فضہ دیتے ہیں ملدہ بہت ہوتے لگے کہا رسول اللہ میرے چاندے والوں کو کیا تھے میرے رونے والوں کو کیا تھے کہ ہمیں شافیہ محشنوں شفاعت کروں گا علیہ منتظر سے کہا کہ آپ کیا دیں گے میرے رونے والوں کو کہاں میں صافیہ کو سر ہوں جہاں سے محشر میں میں سقایت کروں گا صافیہ کو سر ہوں ان کو آپ یہ چانکے دا ہوں گا حسن مجتبہ کے پاس گئے آپ میرے رونے والوں کو کیا دوں گے انعام لے رہے آپ کے لئے کہاں کہ میں ہوجاں باران جنت کے سر ہوں جس مقام پہ میں جاؤں گا رونے والوں کو بھی لے جاؤں گا ایک ہی دفعہ ماں کے کوت میں بیٹھ گئے کہا کہ مادرگرہ بیار رونے والوں کو کیا دیں گے ایک دفعہ دارہ نے سر بھی لے کہا یہ حریب ماں یہ مجڑی ماں جتے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی ہر سوال تک جنت نہ جاؤں گی چمتہ کے در رونے والے نہیں جھاڑے گئے بس ہزارہ دارہ وہ آج کے جو مسائل میں رہنا وہ یہ پہ حسائل پکانا چاہتے ہیں رسول اللہ کے روزے پہ گئے اور رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ امت مجھے جینے نہیں دے دی لہا حسین مجدبہ کے بات کا ہے وہاں کہا کہ بہیاں ذرا دیکھو تو صحیح آپ کے بات امت کیا پر نہیں ہے لیکن ایک دفعہ ماں کے قول کی طرف چلے تو ایسے چلے جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سینے سے رگنے کے لیے دھوڑ کے جاتے ہیں ایک دفعہ ماں کے قول اس پڑھ کے سینے سے رکھاتے ہوئے کہا اے مادر گرامی ابودہ حافظ اب حسین چلے ہیں اب حسین جنہ ہو دے آئے ہیں اب حسین واپس نہیں آئے گا اب مادر گرام کچھ نہیں شاید ماں کے آواز آئے ہوگی میرا بیٹا حدو سوار ہو جائے گا پردہ دنیا کو دکھانے والی آئی بازار ہو پہ لینا پردہ دنیا کو دکھانے والی آئی بازار ہو پہ لینا پردہ دنیا کو دکھانے والی آئی بازار ہو پہ لینا پردہ دنیا کو دکھانے والی آئی بازار ہو پہ لینا سنوالا سنوالا سنوالا